ساتھ جو آدھ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو اندی میں آج ہم کرنے آ رہا ہے نائیو ایس کلاس ٹویل اردو تین سو چھے کا کوشن پیپر سولف کوشن پیپر ہے اس کے علاوہ میں نے چار کوشن پیپر اور سولف کر رکھیں ڈسکرپشن میں بھی لنک ہے پلی لسٹ میں جا کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ چار سال گئے ہیں اور یہ دوہزار تیس کا ہے مطلب دوہزار تیس جو اکتوبر میں پیپر ہوا تھا اس کا ہے یہ بھی پورا سولف کر کے دکھا رہا ہوں اور کتنے نمبر کا آئے گا یہ آپ کا سو نمبر کا آئے گا تین گھنٹے کا وقت ہوگا یہ ساری اس کی جو ہے جہاں پہ جو ہے جو حصہ علیف ہے اس کے تمام سوالات کرنے لیکن حصہ با میں دو اختیاری آپشن ہے چاہو تو آپ آپ آپشن ہے آپشن ون کو کرنا چاہے ٹو کو کرنا تو چلیے شروع کرتے ہیں سوالات کا سلسلہ اب جو ہے پہلا سوال ہے اس حصہ علیف میں مندرہ زیل کنی دوہ شہر کی تشریح کریں اور شاعر کا نام لکھیں تو پہلا شہر ہے یہ موجودہ طریقہ راہ ادم ملک کے ادم ہوں گے نئی تیزیب ہوں گی نئے سامان باہم ہوں گے تو اکبر علابادی کا شہر ہے اس شہر کی تشریح میں آپ لکھ دیں گے کہ بھئی جو ہے لوگ جو ہے نئی تیزیب کی طرف بھاگیں گے نئی چیزوں کی طرف بھاگیں گے اور نئی تیزیب ہوگی اور نئے سامان ہوں گے نئی تیزیب ہوگی یعنی مغربی تیزیب کو پسند کریں گے اور اپنی مشرقی تیزیب کو بھول جائیں گے اور نئے نئے سامان ہوں گے آج کل دیکھیں لوگ کے پاس نئی نئے چیزیں ہیں گاڑیاں ہیں موبائل چیزیں ہیں پتہ نہیں کیا کیا آگئیں اور انہی میں وہ خوش ہیں دوسرا شہر ہے روشن جمال آر سے ہیں انجمن تمام دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمک تمام یہ حضرت مہانی ہے اس کے شاعر انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح جو ہے انجمن جو ہے روشن جمال جس طرح جو ہے سورج کی روشنی سے ساری دنیا چمن باک سب چمکے ہوئے اسی طرح میرے محبوب کے آنے سے اس سے جو ہے ساری انجمن کیا ہوئے چمکی ہوئی ہے تو یا تو یہ آپ تشریح کر دیئے گا یا پھر یہ والی تشریح کر دیئے گا چھیک ہے تو یہ والی بھی میں کر دیتا ہوں وہ جو دھم میں تمہیں قرار تھا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو وہی وعدہ یعنی نباہ کا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو یہ مومن کا مومن کا لکھا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ جو ہم میں تمہیں قرار تھا کہ بھئی ہم جو ایک ساتھ رہیں گے ایک دوسرے کی پاس رکھیں گے ایک دوسرے کی عزت کریں گے وہی وعدہ یعنی نباہ کا نباہنے کا جو وعدہ کیا تھا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو کے مجھے تو یاد ہے لیکن تمہیں پتہ نہیں یاد نہیں ہے اور دوسرا اب ہے موم کی طرح جلتے رہے شہیدوں کے تن رات بھر جل ملاتی رہے شمہ صبح بطن رات بھر جگمگاتا رہا چاند تاروں کا بند تشنگی تھی مگر تشنگی میں بھی سرشارتہ پیاسی آنکھوں کا خالی کٹورہ لیے منتظر مرد سے یہ جو ہے مقدوم مہین الدین کی لکھی ہوئی ہے اور یہ جو لکھی ہوئی ہے مقدوم مہین الدین کی اور وہ شہیدوں کو بتا رہے ہیں کہ شہیدوں نے جو ہے کس طرح جو ہے آزادی دلائی اور رات بھر وہ چل ملاتے رہے شمہ وطن آزادی کے لئے رات رات بھر جائے گی اور پتہ نہیں کیسی کیسی مہرشانی آئے کہ جو ہے اب آزادی ملی ہے وہ آسانی سے نہیں ملی ہے چاہے تو ان دو شیر کی تشریح کر دی ہے اگر یہ نہیں کر سکیں تو پھر ان دو کی تشریح کر دی ہے اور شاعر کے نام بھی لکھنے ہیں تو اگلا سوال دیکھتے ہیں اب ہے کسی ایک نظم کا مرکزی خیال لکھیں اور شاعر کا نام لکھیں تو ان تینوں میں سے پرچھائی ہیں حبے وطن چاندارو کا بن تینوں میں سے کسی ایک کے بارے میں لکھنا ہوگا آپ کو پیپر میں چار نمبر کہایا گا میں آپ کو تینوں کی کر کے دکھا رہا ہوں ہو سکتا کوئی شاہ ٹکرا جائے لیکن پیپر میں آپ ایک ہی کو کریے گا ٹھیک ہے تو پہلا پرچھائی ہے تھا پرچھائی جو ہے وہ ساحل لجیانوی کی تخلیق ہے یہ نظم جو ہے کیا بتاتی ہے دوسری جنگ عظیم کے پس منظر میں لکھی گئی ہے اور برطانوی حکومت نے ہندوستانیوں کو جنگ میں حصہ لینے کیلئے مجبور کر دیا تھا شاعر کہتا ہے کہ ایک بار تو ہم جنگ میں شامل ہو چکے لیکن اب اگر ہم نے کسی جنگ میں بھیجنے کی کوشش کی تو ہم اس کا مقابلہ کرنا چاہیے ہندوستان وہ پاک سرزمین ہے جہاں گوتم نانک جیسے لوگوں نے جرم لیا اور ساری دنیا کو من کا پیغام دیا تو یہی پرچھائیوں کے اندر بتایا ہے کہ جو ہے ہم جو ہے بلا وجہ کسی سے نہیں لڑتے حب وطن کا دیکھ لیتے ہیں تشریح شاعر کا نام بھی بتانا ہے تو حب وطن یعنی خاک وطن جانسہ رختر کی ایک کامیاب خوبصورت نظمیں اس نظم سے شاعر کا جذبہ حب الوطنی کا پتہ چلتا ہے شاعر نے اب نظم میں جس طرح اپنے ملک کے ہر چیزوں سے خوابوں تاریخی عمارتوں ندی طالب میں یا پھر باقی چھتے تہوار پھل پھول کا اظہار کیا اس سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ شاعر کس طرح اپنے ملک سے مایوس ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہر چیز کی سلامتی کے لیے خدا سے دعا گوئے شاعر کو بہت فخر ہے کہ یہ عیوریس جو دنیا کی سب سوچے چھوٹے ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں ٹھیک ہے یہی ساری باتیں آپ کو اس میں دیکھنی ہیں اگلا سوال ہے چانداروں کا بن اس کو دیکھ لیتے ہیں چانداروں کا بن جو ہے مقدوم مہین الدین کی نظم ہے اس نظم میں انہوں نے آزادی کے پس منظر میں ہونے والے واقعات کو بیعت کیا ہے مطلب مین مقصد اس کا یہی ہے اور یہاں پہ مہین مقدوم مہین الدین نے مقدوم نے جذبات اور احساسات کو جگانے والے اچھے شاعر انہوں نے حضرت پر کافی حد تک مل دی آزادی سے قبل کے حالات پر روشنی داری اور ہوندستان امام کے جوشو جذبے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی شاعر کہتا ہے یہاں پہ کہ آزادی تو ملی ہم ایک آزاد ملک میں ساس لینے لگے اس سے پہلے ہم انگریز ہوئے غلام تھے لیکن یہ آزادی اتنی آسانی سے نہیں ملی شہیدوں کی قربانی ہے ترہ ترہ کی مسئیبتیں جھیلی ہیں بس یہ اس کی جو ہے وہ ہے کیا کہتا ہے مرکزی خیال اور شاعر کا نام مقصد مہین الدین ہے اب اگلے سوال ہے اگلے سوال میں بھی آپ دیکھیں اگر سوال نمبر تین اکبر علابادی ساحل لدیانوی اور جانی سار اختر میں سے کسی ایک شاعر کی حالات زندگی ان کا کلام اس لوبے بیان کی خوبیاں سب پر تفصیل سے روشنی ڈالیے تو یہ کسی ایک شاعر جیسے یہاں پہ کسی ایک کے بارے میں ایسی یہاں پہ بھی کسی ایک کے میں تینوں کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ آپ کو کوئی نہ کوئی شاعر کا ضرور ٹکرائے گا اور میں اس پہ ایک ویڈیو بنا رہا ہوں کہ سب شاعر ہوگی خوبیوں میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کومن ہوتی ہیں وہی ویڈیو دال دوں ہمیں اور میں نے اس کے چار پیپر سالف کر دی چار پیپر آپ دیکھ لیجئے گا لیے لسٹ میں جا کے یا لاسٹ میں آئیں گے ویڈیو کے وہاں سے آپ سریک کر لیجئے گا ٹھیک ہے چلیے تو میں اس کے ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں اکبر علابادی کا پورا نام سید اکبر الدین حسین ڈزوی ہے نومبر اٹھارہ سو چیالس کو علاباد میں پیدا ہوئے اقتدائی تعلیم والد محترم کی رہنمائی میں ہی پائی ترقی کرتے ہوئے سیشن جج کے عوضے میں فائز ہوئے اور انیس سو اکیس میں اس دنیا کے لئے ہمیشہ کے لئے خیربات کا ٹھیک ہے یہ تو ہوگا ان کے بارے میں معلومات اب ان کی جو شائری ہے مطلب جو ان کی شائری اور حالات زندگی تو ہوگا ہے اب ان کی جو شائری ہے اس کے بارے میں پتہ کر لیتے ہیں کیا اس لوگ ہیں اکبر اپنے عہد کی بہت بڑی شخصیت ہے انہوں نے جس دور ماک کھولی وہ بڑا ہی آشوب دور تھا ہندوستان پر انگریزی حکمت پوری طرح قائم ہو چکی تھی اور ہر طرف انہی کی تحضیب کا بول والا تھا ٹھیک ہے انہوں نے اپنی شائری کے ذریعہ انگریزی تعلیم کے منفی اثرات اور انگریزی تحضیب کی اندھی تقلید پر خوب زوردار حملہ کیا یہ پیپر ماک کو لکھنا ہے کہ انگریزوں کے خلاف لکھتے تھے کہتے تھے مشرقی تحضیب اپنی اچھی ہے وہ زیادہ لیکن لوگ مقرب کی طرف بھاگ رہے ہیں انہوں نے چھوٹی چھوٹی نظموں کے ذریعہ قوم کی وہ اصلاح کی جو بڑی بڑی تقریروں سے نہیں کی جا جا سکتا اکبر نے نئی نسل کو مذہبی اور تحضیبی روایت سے بیگانگی نوجوانوں کی بہرہ روی اور عورتوں کی نام نیہاد آزادی پر خوب زوردار تنس کیا اور نظم نئی تحضیب میں زبانے کا رخ کو دیکھا شاعر نے پیشنگ ہوئی گی کہ آنے والی نسل انگریزی تحضیب کی چمک دمک کو دیکھ کر اس کی تقلید کرے گی اور اپنے تمدن کو بھول کر شناخت ہو دے گی اور شاعر کی بڑی حد تک سج ثابت ہو رہی ہے بات بھی سج ثابت ہو رہی ہے تو یہی جو ہے ان کے بارے میں آپ دیکھ دیں گے اب اگلا ہے ساہر لدیانوی ساہر لدیانوی کے گارے میں دیکھتے ہیں ساہر لدیانوی کا اصل نام عبدالحیتہ اور تخلص ساہر لدیانوی کے لئے اقتدائی تعلیم لدیانوی میں پوری عدبی زندگی کا آغاز تعلیم علمی کے زمانے میں ہی ہو گیا سب سے پہلے عدب لطیف اور صویرہ لکھے کئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا روزگار کی تلاش میں ممبئی آئے اور فلمی دنیا سے وابستہ کی اختیار کی اور بے بنا شہرت پائی اب ان کی سلوپ کے بارے میں بات کر لیں کیسا تھا ان کا تلخیہ ان کی ابتدائی دمانے کا کلام ہے بہت سے ایڈیشن شائع ہوئے ساہر لدیانوی کی شائری بہت دفکش ہے اس میں شادابی ہے رنگینی ہے بدرجہ اتم موجود ہے ہر نغمہ احساس کی دلکشی سے لبریز ہے جو ان کی مقبولیت کا راز ہے ان کے انداز جذبات ہے انہوں نے ساماجی اور سیاسی مسائل پر بھی گیت لکھیں بس یہ ان کے بارے میں لکھ دیئے گا اگلا ہے جانسار اختر ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں جانسار اختر دور جدید کے ایک مقبول ترین شائر ہے اور پورا نام ان کا سید جانسار حسین رزوی اور اختر تخلص ہے یوں تو آبائی وطن یوپی ہے لیکن جانسار کی ولادت کوالیر میں ہوئی ٹھیک ہے ساری باتیں لکھ دیئے گا اب ان کا سلوپ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں جانسار اختر نے صاحب نے نظمیں اور غزلیں دونوں گئیں کچھ ربائیاں اور قطعات بھی لگیں نظموں کے مقابلے غزلوں کی تعداد بہت کم ہے جبکہ ان کی تربیت غزل کی کلاسی کی روایت کے ماحول میں ہوئی ان کی غزلوں میں اتنے تجربات کی پرچھائیاں نظر آتی ہیں جذبات کی صداقت اور لہجے کی لطافت کے امتداز سے ان کی غزلات کا خامیزہ تیار ہوتا ہے ان کی غزلوں میں جو ان کے دل کی دھڑکن سنائی دیتی ہے ٹھیک ہے ان کی غزلوں میں خوشبو ہے اس ان کی رانائی ہے اور عشق کی حرارت بھی محبت ان کے لطیف کیفیت واردات نرم اور ملائم الفاظ کا یوز کرتے ہیں انتباہ خصوصیات کے وجہر پر ایک منفرد اور کامیاب غزل گو کہلانے کے مستحق اور چاہے تو کسی ایک کا شیر بھی لکھئے گا محبت ہے خاکے وطن سے ہمیں محبت ہے اپنے چمن سے ہمیں اس طرح جب کسی بارے میں لکھئے تو ایک کا شیر بھی لکھ دیا اگر اس سے زور پڑتا ہے کہ تب اس بچے کو دیکھو کتنا اچھا ہے اگلا ہے غزل میں غالب کا مقام آپ کی نظر میں ٹھیک ہے یہ تو ساری کرنے تینوں کیونکہ اس میں یہ نہیں لکھا گیا کسی ایک کے بارے میں چار نمبر کا ہے سب کے بارے میں چار چار تین تین پوائنٹ لکھ دینا تو پہلے غزل میں غالب کا مقام دیکھتے ہیں تو غالب کے بارے میں جو ہے آپ لکھ دیں غالب اپنے کلام میں شوقی اور ذرافت سے بھی کام دیا شوقی اور ذرافت مطلب تن سے خوشی سے حزیمت ساکھ سے وہ فطرتن ایک حسمک انسان تھے اور اپنی دلچہز باتوں سے لوگوں کی تفریح کراتے تھے وہ کسی کو بھی نہیں بخشتے وہ نہ زاہد کو چھوڑتے نہ جنت کو نہ دوزک کو نہ فرجتوں کو اور نہ محبوب کو معاف کرتے حد تو تب ہو جاتی ہے جب وہ خود اپنا مزاق پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے تو غالب کے کلام کی خصوصیات آپ بس اتنی لکھ دیا اور کوئی ایک شیر غالب کا لکھ دیا گا ٹھیک ہے کوئی سا بھی ایک شیر زاہد نہ تو پیو نہ کسی کو پلا سکو کیا بات ہے تمہاری شراب تہور کی ایک شیر لکھ دیا گا اب قصیدے کی تعریف لکھئے اور اس کے اجزائے ترقیبی بھی بتائیے تو قصیدے کی تعریف دیکھ لیجی آپ قصیدے کی تعریف کیا ہے قصیدے کی تعریف میں لکھیں گے آپ قصیدہ عرفی زبان کے لفظیں جس کے لغوی معنی دلو دلدار گودہ کے ہیں مطلب دلدار کے ہیں جو مسلسل نظم ہے تیسرا پوائنٹ لکھ دے گا جس کے پہلے شیر کے دونوں مصرے اور باقی شیر کے آخری مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں ردیف کی پابندی ضروری ہے لیکن قافیہ کی پابندی لازمی ہے یہ اس کی خصوصیات ہے غزل ہی کی طرح قصیدے میں بھی مقتہ ہوتا ہے لیکن قصیدے میں کچھ چیزیں غزل سے مختلف ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اجزائے ترقیبی بھی یہ رہے ہیں اس کے چار اجزائے ترقیبی ہیں آپ لکھیں گے غزل کے اجزائے ترقیبی پہلے لائن میں لکھیں گے نشیب و نصیب تیسے میں گریز دوسرے میں گریز تیسے میں مدہ چوتھے میں دعا یا حسن طلب یہ اس کی چار جو ہے اس کے بعد اپنی درسی کتاب میں سے آپ کو کون سے شاعر کو نظم پسند ہے اور کیوں تو کسی بھی ایک شاعر کی نظم پسند ہے اور کیوں پسند ہے وہ بھی لکھ دیے گا ٹھیک ہے جیسے میں نے کہاں میں مجھے غالب کی پسند ہے اس ویے سے کیونکہ ان کے جو ہے ہر شعر میں الگ الگ مطلب ہوتے ہیں اور ان کے کچھ اشار لکھ دیجئے گا ٹھیک ہے یہ والا تو آپ خود کر لیجئے گا مشکل نہیں ہے اگرے سوال پہ چلتے ہیں مندرہ سوالات کی جواب لیں آزادی حاصل کرنے کے بعد لوگ خوشی کیوں نہیں منا سکے اس کا جواب یہ ہے کیونکہ آزادی حاصل کرنے میں ان کے بہت اپنے جان ان کے جو اپنے تھے ان کے چاہنے والے تھے ان کی زندگی ختم ہو گئی ان کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد کچھ بچھڑ گا ہے کچھ بہو ہو گا ہے تو اس ویے سے وہ خوشی آزادی تو ملی لیکن خوشی نہیں ملی مسنوی کی تعریف بیان کیجئے بہت آسان ہے مسنوی جو ہے عربی زبان عربی لفظ مسنہ سے نکلائے جس کے معنی دو کے ہیں یعنی ایسی طویل نظر جس کے دونوں مصرے قافیہ اور ردیف میں یقصہ ہوں مسنوی قصہ اور کہانی کو نظم کی شکل میں پیش کرنے کی ایک سنگ پہ جس کی ابتداء فارسی زبان اور عدب سے ہوئی ابتداء میں محض عشق یا مسنوی لکھنے کا رواج تھا لیکن جیسے ایسے ارتوان اس میں شاقے نکلتی جائیں دیکھو مسنوی کو آسان زبان میں سمجھ دو کسی قصے یا کہانی کو گا کے بیان کرنا لمبی نظموں میں بیان کرنا ددس پیج میں مسنوی کھیلاتی ہے ٹھیک ہے سیر بیان ایک نظم ہے اور یہ خصمہ شور ہے آئیے یہ شیر پورا کریں ہزاروں خواہش ہے ایسی ڈوٹ آ جائے گا یہ دیش ہر خواہش پہ دم نکلے یہ بھر دینا ہے کوپی میں بھرنا انسر شیٹ پہ نکلے پھر بھی کم نکلے کیا نکلے بہت نکلے میرے عرما لیکن پھر بھی کم نکلے اب اس کے بعد جو ہے اسی کا پانچواہ سوال ہے کنائے کا استعمال شاعر کیوں کرتا ہے تو کنائے کسے کہتے ہیں کنائے کا استعمال کیوں کرتا ہے کسی بات کو برائے راست نہ کہہ کر اس کی طرف اشارہ کر دینا کنائے کہلاتا ہے یعنی شاعر اس لئے کرتا ہے آگے برائے راست نہ کہہ اشارے میں بات فتم گئے غالب کا انداز بیان کیسا ہے ابھی پیچھے آیا تھا وہ بھی لکھ سکتے ہیں اور ابھی میں دکھاتا ہوں وہ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ لکھنے غالب کا انداز بیان جو ہے غالب کے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہر شیر کے مقوم سمجھ میں آتا ہے یعنی غور کریں تو اس کی تیزے دوسرے معنی نکلتے ہیں پہلی خوبی یعنی جب اس پہ شیر پڑا معنی سمجھ ماں گیا پھر دوبارہ پڑا تو دوسرا معنی ہے غالب کے کلام میں تخلیل تخیل کی بلندی اور پروازی ہے شوقی اور ذرافت ہے یعنی حسی مذاق بھی ہے یہ غالب کے کلام کی کیا ہے حسوسیات ہے بس اتنا لکھ دیجئے گا بہت شہنشاہ غزل اور خدا سخن کی شاعر کو کہا جاتا ہے میر تقی میر کو کہا جاتا ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں اب بھائے اگلا سوال ہے سوال نمبر چھے ہمارے پاس کہ کنی دو سوالوں کے جواب لکھنے ایک دو تین تین میں سے کوئی دواب لکھنے لیکن میں تینوں کر رہا ہوں گا ہو سکتا کوئی سٹک رہا جائے میر کی شاعری میں درد و غرم معیسی کی کیا وجہ ہے ان کی حالات زندگی اور کلام پر روشنی ڈالی ہے دیکھیں میر کی شاعری میں درد و غرم معیسی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی زندگی ہمیشہ علام و مسیبت میں گزری یعنی پریشانی میں رہی ساری زندگی یہ شاعری ان کی زندگی کا عقص ہے یعنی جو شاعری ہے اس میں انہوں نے اپنی زندگی کو ہی دکھایا ہے بچپن میں والد گزر جانے کے بعد معاشر کے لیے آگرہ سے دلی اور دلی سے آگرہ یعنی کھانے پینے کے کاروبار کے سلسلے میں یہ سب ان کی زندگی میں ایک مسیبت بن گیا ہے گویا زندگی بھر پریشان رہے اور غم اٹھاتے رہے یہی غم ان کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے لیکن یہ خصوصیت ہے اگلا ہے قصیدہ نگاری میں سودا کا مقام اور ان کی حالات زندگی اور اس سلوک پر دلائل دیجئے تو یہ والا ہی بتایتا ہوں تو محمد رفی سودا ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جن کے قصیدہ نقش اول قبول گیا ان کی ولادہ سترہ اور تہرہ میں دلی موئی لیکن ان کی آبا اجداد کا بل کے رہنے والے تھے مگر تجاعت کی حرصے دلی آگئے سودا کی افتدائی تعلیم عربی فارسی میں ہوئی روزگار کی تلاش میں فوج میں نکری کی لیکن جلدی مضامت چھو دی بچپنی سے ذہن موضوع طبعی تھا شاہاتم کے شاہد ان کی سہانت کی وجہ سے آگے بڑھے اب ان کے کلام کے خصوصیات جہاں پہ یہی دکھا ہے کہ وہ صفحہ اول کے قصیدہ نگار انہوں نے ربائی مرسیے فضلے شہر آشوب بھی گئیں لیکن ان کے قصائد ہر چیز پر بھاری ہے نا انصافی ہوگی پہلی ہے کہ زبان زمین مشکل منتخب کرتے لیکن نشست الفاظ سے دل آویز بناتے ہیں قصیدے کی شان کو پوری طرح سے قائم رکھنے یعنی مستانت پختگی زور الفاظ اور عالی تخیل جو ان کے قصائد میں ہیں اور کسی کے آنے ملتا استیاروں اور تجبیعوں کی صرف میں جدت اور ندارت سے کام لے دیں سودا کی قصیدے میں محاقاتی شاعری نہایت خوبی کے ساتھ موجود ہے جو ان کے دوسرے قصیدے کہنے والوں میں بہت کم ہیں یہ بس خصوصیات دیکھ دیئے گا اگلا سوال ہے دیسے تو دو کرنے لیکن میں ہاں تینوں ہی کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ تین غزل گو تین نظم گو تین قصیدہ گو شاعروں کے نام اور مثال کے ساتھ دیکھیں غزل گو ہیں میرتقی میر غالب مومن ہاں مومن اور نظم گو ہیں اکبر الابادی ساہر لدیانوی مغدوم مہین الدین اور قصیدہ نگاریں سودہ اور آپ کے خان آرزو شاہ حاتم اگلا سوال ہے درزیل پیراگراف کو پڑھیں اور سوالوں کے جواب تھی دیں یہ ہمارے سامنے پیراگراف ہے جسے میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں دکھ و بے گناہ قیدی اندھیرے کے ہوئے میں ساتھ دیکھانوں میں قید ہے اس کا سورج کو شہرسہ چمکنے والا چہرہ زرد ہے بے آروم دیار باقی قوم و مذہب کے لوگوں کے ساتھ ہاتھ میں قید ہے بڑھا باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا عزیز بھائی کی جدہ اس کے دل کو غمگین رکھتی ہے خید خانے کی مسئبت اس کی تنہائی اس کا گھر کا اندھیرہ اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہائیت رنجیدہ رکھتا اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی تجھے اس سے خوشی ہے تو اس پر اگر آپ کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جنہیں جو ہے ان کے بھائیوں نے کوئے میں ڈال دے تھا ان کے والد بوڑے ہو گئے تھے بینائی چلی گئی تھی ان کی آدمی اور وہ اپنے بھائیوں کے غم میں پریشان تھے کہ میرے بھائی میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے میں ہی تو کوئی غلطی بھی نہیں یہ ساری بات ہے بے گناہ قیدی دیار غیر باغی قوم اور سورج کا سا چمکنے والا چہرہ بے گناہ قیدی مطلب جس کا کوئی گناہ نہ ہو جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کوئی گناہ ہی نہیں تھا بچھار ہوگا ان کو زبردستی ان کے بھائیوں نے دیار غیر مطلب دوسروں کے ہاتھوں میں دیار غیر جہاں پہ وہ کسی کو جانتے نہیں پہچانتے نہیں باغی قوم یعنی جو قوم باغی ہو گئی ہو جو اللہ کی حکموں کو توڑتی یہ سورج سا چمکنے والا چہرہ یعنی خوبصورت چہرہ حسین چہرہ اور جو ہے بہت عمدہ چہرہ یہ اس کی تحقیق مصنف نے ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی کس کو کہا ہے مصنف نے ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی امید کو کہا ہے امید ہے نا تو ہمیشہ زندہ رہنے والی امید تجھ میں اس کی خوشی ہے تو ہمیشہ زندگا رہنے والی نگی کیا ہے امید تو یہ یا تو آپ یہ والا پیرا گراف کر دیگا یا اگلے پیچ پر ایک اور پیرا گراف ہے وہ یہ پیرا گراف ہے یہ آپ کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں یہ آپ کریے گا ٹھیک ہے اور اگلے سوال پا جاتے ہیں درزیل میں سے کسی درزیل میں سبھی سوالوں کے جواب دیجئے داستہ اور افسانے کا فرق بتاتے ہو بتائے کہ آپ کو کونس افسانہ پسند ہے اور کس مصنف کا مجھے تو افسانہ جو پسند ہے وہ پریمچن کا پسند ہے اور وہ عید کا ٹھیک ہے داستہ اور افسانے کا فرق بتاتے ہیں کیا ہے ویسے تو میں آپ کو زبانی بتایا دوں داستہ کہتے ہیں کہ لمبی کہانی در کہانی قصے کو جس میں جادوی باتیں ہوتی ہیں جس میں جنوں کا بوتوں کا فرشتوں کا اور جو ہے پریوں کا قصہ ہوتا ہے اور افسانہ جو ہوتا ہے اس میں حقیقی گردار ہوتے ہیں ہمارے زندگی گردار ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ افثانے اور داستان میں فائد گئے اور داستان جو ہوتی ہے وہ کہانی در کہانی یعنی کہانی کے اندر کہانی ہوتی اور افثانے میں کہانی در کہانی نہیں ہوتی بلکہ ایک ہی کہانی ہوتی ہے اب اگلا دیکھنے افثانوی عدب اور غیر افثانوی عدب میں کن کن اسناف پر روشن جالی گئے کسی ایک داستان کے مصنف کا نام لکھیں میر امن یہ داستان کے مصنف کا نام ہے افثانوی اور غیر افثانوی عدب میں کون کون سی سناف آتی ہو بتائے تو افسانوی اور غیر افسانوی عدب میں جو فرق نظر آتا وہ یہ ہے افسانوی عدب میں نوبل تاستان اور افسانے کو شامل کیا گیا ہے یہ تین چیزیں شامل ہیں اور جبکہ غیر افسانوی عدب میں تذکرہ نگاری خاکہ نگاری انشائیہ ریپورٹاج تنقید کاتب مضمون نگاری صحافت تنز و مزہ آپ بھی تھی وغیرہ کو شامل کیا گیا ہے یہی فرق ہے اگلا سوال ہے کہ غالب نے نصر میں کیا داغ پیل ڈالی تو ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں غالب کے بارے میں غالب نے اردو شہر و عدب کے بیتاج بادشاہیوں تو ان کی شہرت کا مقبولیت شہر ہے لیکن نصر پر بھی ان کا احسان ہے مکتوب نگاری کی انہوں نے بنیاد ڈالی غالب نے غالب سے خر اردو نصر میں مکتوب نگاری تکلف و تسنہ القاب و عداب سے بوجر الفاظ کی زنزیروں سے جگڑی تھی غالب نے ایک نئی جان پھو گیا اور نیا ترس کیجاز کیا انہوں نے سادگی شگفتگی اور آسان تحریروں کو زور دیا مراسلے کو مقالمہ بنا دیا اب اس کے بعد سرسید احمد کاغی نصر میں کیا کیا خوبیاں ہیں اپنے خیالات پیش کیجئے بلکل یہی ہیں جو غالب کی ہیں نصر میں انہوں نے بھی آسان الفاظ پر زور دیا دکھا دیتا ہوں آپ کو سرسید اردو عدب کے ایسے نامور عدیم جنہوں نے اردو زبان کو عربی اور فارسی کے بندن سے آزاد کرایا اس سے قبل ان کی اس زبان پر اردو اور فارسی کا غلوہ تھا انہوں نے اردو زبان کو سادگی اور صفائی سے روشناس کرایا زبان ان کی بہت صاف تکلق اور تسنہ سے پاک ہے یہی ان کی کلام کی خوبی آسان زبان کا استعمال انہوں نے کہا پیغام پوچھنا چاہیے آسان زبان سوال نمبر نو ہے درزل سبی سوالات کے جواب لکھنا ہیں تو یہاں پہ چھے ہیں چھے کے چھے لکھنے پہلا سوال ہے حق وفاداری کس داستان کا حصہ ہے تو توتہ کہانی ایک داستان ہے اس کا حصہ ہے سبق پوچھ کی رات کے دو کردانوں کے نام لکھیں یہاں تین لکھیں کوئی بھی دو لکھ دینا حلقو منی اور جبرہ اور قبرہ کا رشتہ نہ آنے کی کیا وجہ تھی قبرہ کے لئے رشتہ نہ آنے کی سب سے خاص وجہ اس کی مفلسی اور غریبی تھی یعنی غریب اور مفلس تھی اگلا ہے نئی روشنی سے مصنف کی کیا مراد ہے تو نئی روشنی سے مصنف کی جو مراد ہے وہ یہی ہے اب آزادی اور برابری کا حق ہے اس جملے کو روشنی میں عورتوں کے جائز حقوق پر جائز حقوق کی بات کی گئی ہے نئی روشنی سے مراد مصنف کی مغربی تہزیب سے ہے اگلا ہے برجبانوں کون ہیں برجبانوں کے ایک خوبصورت عورت کا نام دیا گیا ہے دراصل اردو زبان ہی برجبانوں کے روپ میں پیش کیا گیا ایک تمثیلی خاکہ ہے برجبانوں دراصل ایک ایسی عورت ہے جس کی ماں ہندو اور باپ مسلمان ہیں اور وہ پاکستان سے مصنف کے ساتھ ہندوستان تشریف لائی ہے یہ اس کا جواب ہے دسوہ سوال ہے اسمت چوکتائی کے انداز بیان پر روشنی ڈالیے تو اسمت چوکتائی کا اس لوب نہایت انوکہ، نیرالہ اور شاندار ہے زبان دلکشِ عورت کی زبان پر انہیں بطور خاص مہارت حاصل ہے ٹھیک ہے ان کے مقالمے بے حد پسند کی جاتے ہیں یعنی ڈائیلوگز مقالمے میں تنز و ذرافت بھی خوب نظر آتی ہے تنز بھی کرتی ہیں اور حسی مذاب بھی پلوٹ سیدھے سادھے ہوتے ہیں مگر کردار جیتے جاکتے اور خوش رنگ ہوتے ہیں اس میں شوقی، تیزی، تنز و بیبا کی محابرات کا استعمال بھی وہ خوب کرتی ہیں یعنی جملوں کا وہ پورے معاشرے کی غور و خوش کرتی ہوں پھر ایک پھر ان میں گھل مل کر اپنے افسانے کا تناور درخ تیار کرتی ہے یہ سارے خوبی آپ کو لکھنی ہے اس میں کوئی پانچ پوائنٹ لکھ دینا دو افسانہ نگار، نوبل نگاروں کے نام لیں ان کی تصانیف پر روشنی ڈالی ہے تو افسانہ نگار، پریمچن، عزمت چختائی، کرشنچن، نوبل نگار اور پریمچن ٹھیک ہے؟ اور ان کی تصانیف آپ جانتی ہیں عیدگاہیں اور دروازے کھول دو ہیں عزمت چوتائی کا جو ہے چوتھی کا جوڑا ہے اگلا سوال، یا تو یہ کرنا تھا یا یہ دونوں میں سے کوئی ایک میں دونوں کر رہا ہوں تاکہ کوئی سوئی ایک ٹکرائے گا ڈراما کیا ہے؟ اس کے بارے میں دلائل پیش کیجئے تو ڈراما یونانی لفظ ڈراؤ سے نکلا ہے جس کے معنی حرکت و عمل کے ہیں دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو ڈراما تماشائیوں کے روبرو اسٹیج پر اداکاروں کے ڈرامے کے ذریعے پیش کرنا ہے کسی مشہور ڈراما نگار کا گول ہے کہ دنیا کے سٹیج اور انسان اس کا اداکار یعنی انسان کی پیدائج گویا اسٹیج کا اسٹیج پر آنا اور اس کی موت گویا اسٹیج سے گزر جانا ہے اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ کبرا یا چمپا یا بھولے میں سے کسی ایک کردار پر روشنی نہ لیں آپ کو کسی ایک کے بارے میں لکھنا ہوگا میں یہاں دو کے بارے میں بتایا تھا چمپا کے بارے میں آپ ڈھون لیجئے گا اس شہل پہل سے کبرا شرم کی ماری کوٹری میں بیٹھی اتنے میں مطلب کبرا جو ہے کبرا یہ ہے کبرا بڑی بیٹی ہے سروری کی بیٹی ہیں کبرا کی شادی کی فکر ہے سروری کو ہر وقت ستاتی رہتی ہے عظمت چوتائی نے افسانے کے دوسرے حصے میں سروری کے ارمان اور حصہ تو مایوس کا ذکر ہے کبرا جوان ہو چکے لیکن مفلسی بھی ان کی چوکٹ پر کھڑی ہے کبرا کے لئے جو چوتھی کا جوڑا تیار کیا گیا کچھ عرصے بعد پرانا ہو جاتا ہے یہ ساری بات ہے کبرا کے بارے میں لکھ لیا گیا جو ہے بھولا جو ہے افسانے اس کے بارے میں بھی لکھنا ہے رنمندر سنگھ بیدی کا افسانہ بھولا میں ایک معصوم کردار ہے جو اپنی مامو کو بہت چاہتا ہے اور اس کے آنے میں منتجی رہے بھولا اپنی ماں اور دادہ کا بھی پیارا ہے تھی کہ ان سے بھی پیار کرتا ہے اس کہانی کو سننے کا بہت شوق ہے دادہ سے زید کرتا ہے اس کے دادہ بتاتے ہیں رات میں کہانی سننے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں اس کے ذہن میں بیڑ جاتی ہے جب اس کے مامو اس کے یہاں آنے والے ہوتے ہیں تو اسے لگتا ہے مامو راستہ بھٹک جائیں گے اس لئے مامو کو راستے میں بھولنے سے بچانے کے لئے راستے کے وقت لالٹین لے کر اکیلے نکل جاتا ہے اور یہ اس کے بھولے پن کی انتہا ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ اگلا سوال ہے نئی روشنی یا امید کی خوشی میں سے کسی ایک کردار کا خلاص لے مصنف نے کہانی کی ابتدام بتائے کہ چڑیا چڑے نئی روشنی کی ایک اوچھی کوٹی پر اپنا گھوصلہ بنایا ہے سائی بیوی رہتی ہے اور وہ اپنی بچی کو میس بابا کہتی انگریزیں میس بغیر شادی شدہ لڑکی کو کہتے ہیں اور بابا ہر چھوٹے بچے کو خواہو لڑکا ہو یا لڑکی بابا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے یہی چیز مصنف نے جو آخر میں بتایا ہے سبق کے آخری حصے میں یہی بتایا ہے کہ مذہبی مغربی تحزیب پر تیکھا تنسکا ہو کہتا ہے مغربی تحزیب میں رشتوں کی کوئی خدر نہیں ہوتی ان کے دل میں ماباپ کے لئے عدب و اعترام و عزت و محبت کا جذبہ نہیں ہوتا انہیں اس کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ان کو پالنے اور پرورش کرنے میں ماباپ نے کیسی کیسی تکلیف اٹھائی بلکہ وہ تو اخلاقی جمعیداری سمجھتے ہیں اسی لئے مغربی تحزیب میں دن با دن گراوٹ آتی جا رہی ہے امید کی خوشی ہے اس کا سبق کا خلاصہ لگ دیتے ہیں امید کی خوشی کے مضبون نگاری میں پہلے حصے ہیں مصنف نے مصنف نے ڈھنگ سان تاروں اور پانڑوں کی چوٹیوں کی مثال دی ہے اور دوسرا جو اس کا مصنف کا حصہ اس نے کہا ہے کہ امید جو آسمانوں کی روشنی ورنہ امید کی تسلی بناتا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ امید کے سہا رہی ہر کوئی اپنی محنت کا پھل ملتا امید ہی ہر درد کی دوا ہے اور امید ہی ہر غم کا دور کرتی ہے جیسے بورا آنکھوں سے اندھا اپنے گھر میں بیٹھا روتا ہے اپنے پیارے بیٹا بیڑوں کے ریموں میں غیب ہو گیا اسی طرح امید کی وجہ سے ہی سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان آخر میں دیکھتے ہیں کہ وہ سبق کے آخری حصے میں کہ انہیں ان کا بیٹا بھی مل جاتا ہے بھائی بھی مل جاتا ہے والد بھی مل جاتا ہے اور وہ ترقی بھی کرتے ہیں امید کے سہارے ہی انہوں نے بتایا امید سب سے بڑی خوشی ہے اگلا دوشن ہے کہ پریم چند سوال نمبر تیرہ پریم چند عزمت چکتائی یا راج اندر سنگھ بیدی میں سے کسی ایک مصنف کے حالات زندگی اسلوب بیان پر روشنی دارے تو تینوں میں سے کسی ایک پر لکھنا ہے میں آپ کو تینوں دکھائے تو پریم چند کا عدو کے سب سے بڑا افسانہ نگا رہے ہیں پریم چند کا سلنام دربت راہے وارہ رسی گئی چھوٹے سے گاؤں لگی میں پیدا ہوئے اور جو ہے پریم چند کے افسانہ نگا رہی کی جو سب سے اہم پوبی ہے انہوں نے دیہات کی زندگی کامیاب تصویر کشی گی سماجی مسائل کو کہانی کا موضوع بنایا پریم چند کے افسانہ نگا رہی کا دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ وہ اصلاح پسند انسان اور سماج میں فیلی برائی کو دور کرنا چاہتے ہیں غریبوں پر ظلم سرمایہ داروں اور مذہب کے ٹھیکے داروں کی زیادتیوں اچھی ذات والوں کے دوسروں کے حقے سمجھنا اور اسی طرح کی دوسری برائیوں انہیں تلپا دیا اسی لئے انہیں دور کرنے کی خواہش ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے اور عظمت چکتائی کے بارے میں بھی ان کی کتابوں کے بارے میں بھی لکھ دینا پریم پچیزی، پریم بیتی، آخری تحفہ دودھ کی قیمت کا فن اب عظمت چکتائی کو دیکھ لیتے ہیں عظمت چکتائی جو ہے افسانہ نگار پردو میں ایک دائمی نقص چھوڑا ان میں نمائی نام عظمت چکتائی گئے آبائی بطن آگرہ تھا اتدائی دعلم میں آسل کری اور عدبی زندگی کے غاز بھی ہیں ترق کے پس ان تحریک میں شامل تھی اور انہوں نے جو ہے مسلم گھرانوں کے لڑکوں لڑکوں کی زندگی فنکشن کا موضوع بنایا فکشن کا موضوع بنایا عظمت محدود میدان میں انتہائی درجے کی مہارت کا ثبوت دیا ٹھیک ہے ان کے گھروں کے اخلاقی معاشی اور معاشیتی ذہن کو سلجانے میں مدد کی اور عظمت کی زبان بہت دلکش ہے عورتوں کی زبان پر انہیں بطور مہارت آسل ان کے مقالمے تو بہت پسند کی جاتے ہیں ان کے مقالمے حضب ضرورت تنز و ذرافت بھی ہے ان کا ایک ایک جملہ تراشہ ہوا معلوم ہوتا ہے عظمت چکتائی نفس آنے گار وہ ایسے فنکارانہ مہارت کا ثبوت دے گا انہیں برسو یاد رکھا جائے گا ان کے افسانیں جو ہیں پھلیا چھوئی موئی وغیرہ ہیں اب اس کے بعد ہیں راج اندر سنگھ بیدی ان کو دیکھ لیے دیں راج اندر سنگھ بیدی دور جدید کے حقیقت پسند افسان لگا رہے ہیں دراصل انہوں نے بہت کم لکھا لیکن جو کچھ لگا بہت انتخاب اور دجرے غور و فکر لگا ان کی پیدائش پندر سو پندرہ پہ سیال کورٹ میں ہوئی لاہور سے میٹرک کی انہوں نے فلموں کے لئے بھی گئیں کہانیہ لیکن اپنی تحریروں کے لئے ایک لفظ پر غور و خوز کرتے یہ ساری بات ان کے اندر ہیں اس میں شک نہیں کہ راج اندر بیدی وہ کردار نگاری انسانی نفسیات اور مرقع کشی کمال حاصل یہ صحیح معنیوں میں ایک حقیقت نگار ہیں راج اندر سنگھ بیدی پہلا افسانہ مہارانی کا تحفہ ہے جو پورے طور پر رومانیت کی عقص لیے ہوئے تھا اتنا لکھ دیجئے گا اب اگلا سوال ہے کہ درزیر میں سے کسی ایک موضوع پر تین سو الفاظ پر مشتمل مضبون لکھئے بڑھتی ہوئی آبادی تعلیم کی اہمیت اردو زبان کی اہمیت سائنس کی ہماری زندگی میں اہمیت اس کو آپ نیٹ سے نکال لیجئے گا چاروں ٹوپک کو کوئی ایک پہ لکھنا ہے سنائے بدائی کی تاریخ یہ آپ کو لکھنی ہے ضمیر کی تاریخ بتاتے ہو اس کے قسمیں بتائیں یہ بتایا تو ہم آپ کو دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے یہ والا بتا رہا ہوں یا آپ دونڈیے گا ضمیر وہ الفاظ ہے جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں ضمیر کے علاقے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہاں حامد ایک لڑکا اور وہ اسے اس کا یہ چاروں حامد کے لئے استعمال ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ضمیر جو کسی شخص کے لئے استعمال گیراتے اسے ضمیر شخص ہی کہتے ہیں بات کرنے والا اپنے لئے ضمیر استعمال کرتا اسے ضمیر متقلم کہتے ہیں جیسے میں ہم تم بات کرنے والا سامنے موجود شخص کے لئے ضمیر استعمال کرتا اسے ضمیر حاضر کہتے ہیں جیسے تم تو آپ بات کرنے والا غیر موجود شخص کے لئے زمین استعمال کہتے ہیں زمین غائب کھیتے ہیں جیسے وہ ان کا ان کا وغیرہ ٹھیک ہے اگلا سوال ہے درزل کہاوتوں کو جملوں میں استعمال کرو ناش ناہ میں آنگن تیرا یعنی اپنا کام تو ہوتا نہیں دوسرے کا کام کو بھی برا بتانا ٹھیک ہے یہی ہے کہ اپنا کام ہونی رہا دوسرے عام کی عام گھٹلیو کے دام اس کو یہ گھر عام کی عام گھٹلیو کے دام میں مل جائے درزل محاوروں کے معنی لکھ کر جملوں میں استعمال کرو یہ پانی پانی ہونا شرمندہ ہو گیا اس کی حرکت دیکھ کر گھر والے پانی پانی ہو گئے آنگ میں دول جھوک نہ دھوکہ دینا یہ روز اپنے وعدہ کر کے آنگ میں دول جھوک دیتا ہے ٹھیک ہے جی اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے ستروہ درزل میں سے کنی چار کے جواب دیجئے یہاں پہ پانچ سوال ہے پانچوں میں سے چار کے دینے پہلا سوال ہے استیارہ اور تلمی کی تعریف لکھیں اور مثال دیجئے تو استیارہ کسے کہتے ہیں وہ لفظ جو اصل معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کہا جائے اور دونوں معنی میں تجبیہ کا تعلقوں سے استیارہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جیسے آپ دیکھیں استیارہ تجبیہ زید رستم کی طرح ہے یعنی بہادر ہے اب میں نے استیارہ میں کہا ہے زید رستم ہے احمد فرشتہ جیسا ہے احمد فرشتہ ہے شاکیلہ چاند کے معنی میں شاکیلہ چاند ہے مطلب اس کو اسی جیسا بتا دینا اور تلمی کی سے کہتے ہیں تلمی کی کہتے ہیں کلام میں جب کسی مشہور واقع ہے شخص مقام یا روایت کی طرف اشارہ کہتے ہیں تو اسے تلمی کہتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے درد کی دوا کرے کوئی ابن مریم حضرت مریم علیہ السلام کا جہاں پہ قصہ بیان کر دیا تو اس سے بتا لگ رہا ہے کہ یہ اشارہ ہے سنت تلمی کی طرف کنایا کی تعریف ماں مثال لکھیں تو کسی بات کو براہ راست نہ کہہ کر اس کی طرف اشارہ کر دینا کنایا کہلاتا ہے مثلا ہم میں سے ہم کسی سے کہیں مجھے تم سے اس بات کی امید نہ تھی اس جملے میں ہم نے اپنے دوست کی کسی خامی کو براہ راست نہ بتا کر اشارے میں اس کی خمی کا احساس دلائے اسے بولتے ہیں کنایا حسن مطلع کسی کہتے ہیں حسن مطلع غزل کا جو پہلا شیر ہوتا ہے وہ مطلع کیلاتا ہے ٹھیک ہے اسے حسن مطلع کہتے ہیں اگرہ تخلص کا استعمال شاہر کب کرتا ہے اگلا سوال ہے تخلص کا استعمال شاہر تخلص جو ہوتا ہے شیر کے آخری جملے میں استعمال آخری جو شیر ہوتا ہے اس میں استعمال کرتا ہے جس نام سے شاہر مشہور ہو جاتا ہے اسے تخلص بولتے ہیں ٹھیک ہے اب لکھ دیئے گا اب اگلا سوال ہے کہ قطع اور ربائی کا فرق بتائیں ربائی ہے پہلے کہ غزل قصیدہ مرسیہ مسنوی کی طرح ربائی لفظ بھی عربی لفظ ربی سے مشتق ہے جس کے معنی چار کے اس اعتبار سے ربائی چار مصروالی نظم کو کہتے ہیں بس اتنا لکھ دیئے گا بہت ہے چار مصروالی نظم کو ربائی کہتے ہیں اور قطع کسے کہتے ہیں قطع کا مطلب ہوتا تکڑا غزل کے دو یا دو سے زائد اشار جن میں کوئی مضبون یا خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا جائے مطلب ان دو یا دو سے زیادہ اشار میں کوئی ایک بات پیش کی جائے قطع کہا جاتا ہے بس اتنا ہی لکھنا درزل سوالوں کے جواب دیجئے سنت تضاد کی تعریف معمثال لکھئے متضاد الفاظ کو شیر میں استعمال کرنے کو سنت تضاد کہتے ہیں مثال کے طور پر رونا ہسنا صبح شام ٹھیک ہے اس کو جو انہوں نے استعمال کرتے ہیں جو اشار میں ہم متضاد الفاظ اپوزٹ ورڈ ان کو بولتے ہیں سنت تضاد کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے معنی بتانا تجوی کے لاتا ہے ان دونوں چیزوں میں کسی نہ کسی کی مشابت کونہ ضروری ہے جیسے نازو جی اس کی لپ کی کیا کہی ہے پنکھڑی یا گلاب کسی ہے یعنی اس کے لپ کو گلاب کی پنکھڑی سے کیا دیا ہے ملانے کی کوشش کریئے اس کے لپے اسے ہیں جیسے گلاب کی پنکھڑی تو اسے کہتے ہیں تجویر متلے کی تعریف ماں مثال لکھئے متلہ کہتے ہیں جو شیر کا پہلا غزل کا جو پہلا شیر ہوتا متلہ کہلاتا اس کے دونوں میں ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتا دروازے پہ پنجرے میں توتا ہوگا جھوٹے برطن گھر میں کوئی دوتا ہوگا تو یہ کیا کہلاتا ہے ملتہ کہلاتا ہے غزل کا پہلا شیر آگے دیکھتے ہیں اب سیکشن بی تھوڑا سا سمجھ لیے سیکشن بی میں اپشن اے اور اپشن ٹو ہے یعنی پیپر میں آپ کو یا تو یہ اپشن کرنا ہے یا یہ اپشن کرنا ہے لیکن میں ہاں یہ دونوں اپشن کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ دونوں میں سے جو بھی کوششن ہے وہ ضرور ٹکرائیں گے اس میں سے اور آپ کے انشاءاللہ تو ایک ہلکے پھلکے بیانیاں مضبون کو فیچر کہتے ہیں فیچر کا موضوع کوئی بھی ہو سکتا ہے جیسے کوئی فرد ہدارہ رسم و رواج وغیرہ فیچر کا نوان عام طور پر پر کشش اور دل کو چھونے والا ہوتا ہے فیچر اخبار اور اسائل تو چھپتے ہی ہیں ریڈیو پر بھی سنے جاتے ہیں اور ٹی وی پر بھی دیکھے جاتے ہیں اخباروں میں فیچر کو ایک نمالک نمائیہ جگہ دی جاتی ہے فیچر کا اندازہ بیان میں تنو ہوتا ہے بس یہ فیچر کے بارے میں لکھ دیا ہے اخباری انٹرویو کسے کہتے ہیں اور کتنے قسمتہ ہوتا ہے کسی مسئلے واقعے سے بتعلق اہم شخصیتوں یا منتخب افراد کے خیالات جاننے کے غرض سے جو باتچیت ان سے ہوتی ہے اسے انٹرویو خبری انٹرویو کہتے ہیں شخصیت چاہے کی قسمتہ بتانی ہے تین قسمتے ہوتے ہیں انٹرویو برائے حقائق انٹرویو برائے رائے اور شخصی انٹرویو اگلا سوال ہے ہمارا کہ خبر کس طرح اور کن ذرائع سے جمع کی جاتی ہے تو خبر جمع کرنے کی مختلف ذرائعیں جیسے پی ٹی آئی یو این آئی اس کے بعد ہندوستان سمچار اور بھی کئی دیگر ایجنسی ریوٹر سب سے پرانی اور بھروسمن ایجنسی سمجھی جاتی ہے اس کے علاوہ چھوٹی بڑی خبر رسا ایجنسیا بھی کام کرتی رہتی ہیں جن سے اغباری نمائندوں وہ خبر حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اب ہے الیکٹرونک میڈیا آپ کو آپ کس کو کہیں گے نام لکھیں دیکھیں الیکٹرونک میڈیا جو ہے وہ ماس میڈیا کا حصہ ہے ماس یعنی عوام بہت سے لوگ مجھ پایا میڈیا یعنی عوام تک پہنچنے کا ذریعہ دونوں چیزیں مل کر آج کے زمانے میں زندگی کا حصہ ہے الیکٹرونک میڈیا میں ریڈیو فلم ٹیلی ویزن وغیرہ آتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات آپ لکھتے ہیں معلومات کے لئے الیکٹرونک میڈیا کی اہمیت کیا ہے ٹھیک ہے ہندوستان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان اردو ہی ہے الیکٹرونک میڈیا میں خاص طور پر ریڈیو میں کیونکہ رسم خط لپی کا مسئلہ نہیں اسی لئے اردو ہندی تقریبا ایک جیسی ہی زبان اور یہ الیکٹرونک میڈیا کی بھی ہے یہ زبان کیونکہ ابتدا سے عوامی رابطے کی زبان ہے اسی لئے قدر نئی اجاز الیکٹرونک میڈیا کے بھی رابطے کی زبان ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معلومات کے الیکٹرونک میڈیا اہم ہے اب اس کا بی پارٹ ہے تیش ادھا اور غیر تیش ادھا خبروں سے آپ کیا سمجھتے مثال کے ساتھ سمجھائیں تیش ادھا خبریں وہ ہیں جو مسلسل اور بڑے تعداد میں ملتی رہتی ہیں جیسے کھیل کود جلسوں کی خبریں یہ تیش ہوتی ہیں جو ہمیشہ آتی رہتی ہیں جیسے کھیل کیا گئی امتحان کیا غیر تیش خبریں ہیں جو ان حادثوں کی تفصیل ہوتی جو اچانک رونما ہو جائیں جو اچانک ہو جائیں ایسی تبدیلی جس کی امید نہ ہو جیسے کسی جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کسی ہر دل عزیز میڈر پر جان لیں وہ حملہ کسی حکومت کی گر گئی یا فلا جگہ توفان آ گیا وغیرہ وغیرہ اب اگلا سوال ہے کہ درزل بیانات میں سے درز بیان پہ صحیح نشان لگا ادارات کے شعبے کو مکینکل لپارٹمنٹ کہتے ہیں غلط ہے مکینکل لپارٹمنٹ سائن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اشتہار والے اور بغیر اشتہار والے اخباروں کے آمدنی برابر نہیں ہوتی بلکل صحیح اشتہار والوں کے آمدنی زیادہ ہوتی کہ اس میں اشتہار کے پیسے آتے ہیں اخبار کی امارت پر مناسب جگہ نمائی سائن بورڈ ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ اخبار کی امارت ہے اخبار کا دفتر ریلوے سٹیشن اور پوسٹ آفیس سے دور بنائے جائیں بلکل بنائے جائیں تاکہ ان کا شور شرع بنائے جیس اخبار میں زیادہ اشتہار چپتے ہیں سنتکار اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تاکہ اخبار اپنے سنتکار اشتہار دے سکیں تجارت کے میدان میں مقابلے سے اخبارات کو نقصان پہنچائے بلکل یہ غلط بات ہے اخبارات کو فائدہ ہی پہنچائے کیونکہ زیادہ انہیں اشتہار ملے اکیس وہ سوال ہے پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا ماس میڈیا تینوں کے بارے میں لکھیں دیکھیں الیکٹرونک میڈیا ماس میڈیا کا یہ قصہ ہے میڈیا یعنی عوام تک پہنچنے کا ذریعہ دونوں چیزیں مل کر آج کے زمانے میں زندہ ہی جا سکے مگر اس کے دو قسمیں زادر آئی پرنٹ میڈیا یعنی اکبار میکزین الیکٹرونک میڈیا ریڈیو فلم ٹیلی ویزن وغیرہ ماس میڈیا زبان کی بڑی اہمیت ہے ٹھیک ہے جی بس اتنا لکھ دیئے گا اور اس میں جو آیا ہے کہ پرنٹ میڈیا اس میں اخبار آگا آپ کے رسالے آگا یہ سب الیکٹرونک میڈیا میں اردو کی اہمیت اس کو کر لیتے ہیں وہی ابھی پیچھے بتایا تھا میں الیکٹرونک ہندوستان میں سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان اردو ہے الیکٹرونک میڈیا میں خاص طور کر ریلیو ہے کیونکہ رسم خط اس الیکٹرونک میڈیا کے رابطے میں آتی ہے اگلا سوال ہے معلومات کے لیے الیکٹرونک میڈیا کس طرح اہم ہے بھائی اہم اس وجہ سے کوئی بھی خبر پل بھر دن آیا گا پھر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں الیکٹرونک میڈیا میڈیا ریڈیو ہمارے ملک 1927 چھوٹے سٹیشن سے شروع ہوا یہ سٹیشن دیل کلو وات کا تھا اور اسے بروڈ کاسٹنگ کمپنی نے خائم کیا ساری بات آپ اس میں دیکھ دیجئے گا تو ساتھ چار اور پی پر ہیں آپ کو چاہیے سوال پی پی پر کی تو مجھ سے کونٹک کر دی گا یا دس لاز ٹین یور سے ہی مل جائیں گے ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا چینل کو جڑے رہی گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریے اور اس کی